بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو یہاں اس لیکچر میں ہم نینو کے بارے میں پڑھیں گے مگر سنس اب مجھے یہ ویب سائٹ جب سے ملی ہے تو میرا کام بہت آسان ہو گیا ہے حدیث کا مطالعہ کرنا بیکاوز میرے پاس تو کتابیں ہیں لیکن کتابوں کی جگہ اس کو کوپی کرنا پیس کرنا لکھنا بہت مشکل کا عامل تو یہ اس چیز نے میرا کام آسان کر دی ہے تو اس ویب سائٹ نے ہمارا کام بہت آسان کر دی ہے سو ایک اور حدیث قدسی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا زید ابن خالد الجحینی الجحینی رضی علیہ عنہ یعنی کہ یہ جو زید ابن خالد الجحینی جو ہے صحابی ان سے ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حدیبیہ کا وقت کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی فجر کی نماز پڑی ٹھیک ہے اور رینفال دیورنگ the night جب رات کورنا اس میں بارش ہوئی تھی جب انہوں نے بھی نماز ختم کی he faced the people اور انہوں نے لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اچھے ان کی طرف دیکھا and said to them اور کہا do you know that what your lord has said they said اللہ and his messenger knows best اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا مجھ سے اس نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو بتایا ہے تو he said this morning one of my servants became a believer in me and one a disbeliever نے کہا کہ اب اس صبح میرے ماننے والوں میں سے ایک میرے پر سچ تم میں سے ایک شخص نے میرے پر ایمان لیا کہ one of my servants became a believer in me ٹھیک ہے یعنی کہ تم میں سے جتنے لوگ تھے ان میں سے ایک میرے پر ایمان لیا and one a disbeliever اور ایک ایمان نہیں لکھنا ہے as for him who said we had been given rain by virtue of Allah and his mercy that one is a believer in me and ٹھیک ہے نا and a disbeliever in the stars اور انہوں نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا اس شخص نے جو ایمان لیا اس نے کہا کہ we have been given جو اللہ نے ہمیں بارج دی by virtue of Allah وہ اللہ کی قدرت ہے and his mercy اور اللہ کا رحم ہے ہمارے پر that one is a believer in me اس نے وہ اس وہ شخص ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا and a disbeliever in the stars اور اس نے stars کو رد کیا کیونکہ اس زمانے میں عرب کے اندر لوگ ستاروں پر ایمان لے کر آتے تھے بھئی ستارے ہیں ستارے اس طرح ہوں گے اس طرح ہوں گے تو بارش ہوگی and for him who said we have been given rain by such and such a star that one is a disbeliever in me and a believer in the stars نے کہا کہ جس شخص نے کہا کہ بھئی ہمیں جو بارش ملی رات کو وہ اس لیے بھی because فلا 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 ستارے کی وجہ سے تو وہ میرے اندر disbeliever ہوا ہے یعنی میرے پر ایمان نہیں لائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بلکہ ستاروں پر ایمان لائے the pre-islamic Arabs believed that rain was brought about by the movement of stars جس میں آپ کو بتایا نا کہ اس زمانے میں لوگ یہ اس بات پر ایمان لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی مطلب کہ لوگوں کو نئے نئے ایمان تھا لیکن ان کو نہیں اس طرح وہ تھا اس بات پی ایمان لے کر آتے تھے کہ pre-islamic Arabs یعنی اسلام سے پہلے pre-islamic کے لوگ لوگی سمجھتے تھے کہ جو ستارے ہیں ان کی گردش کی وجہ سے ہم پہ بارش ہوتی ہے this حدیث draws attention to the fact یہ حدیث جو ہے نا اس بات کی تزدیک کرتی ہے that whatever be the direct cause of such natural phenomena as rain یعنی کہ کوئی بھی natural phenomena ہو چاہے rain ہو کوئی بھی natural phenomena ہو as rain it is Allah the almighty who is a disposer of all things اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے ٹھیک ہے یہ بخاری شریف کی طرف سے ہے narrator by البخاری المالک اور النسائی سبحان اللہ سو یہ بڑی important چیز ہے ہمیں اس پہ focus کرنا چاہیے سو ہم ہم واپس آتے ہیں اس کے اوپر اور یہاں سے شروع کرتے ہیں سو اب آپ نافی لینکس کھول سکتے ہیں اور نافی لینکس کھولنے کے بعد آپ لکھیں نینو ٹھیک ہے نینو ایک ٹیکس فائل ایڈیٹر ہے یہ بہت کام آئے گا ہمارے جتنے بھی سیبر دیفنس کے جو سکرپٹس ہیں پینیٹریشن ٹیسنگ کے سکرپٹس ہیں ڈیجیٹل فرنسکس کے سکرپٹس ہیں ہم سکرپٹس پہ بہت کام کریں گے اگر آپ ڈیوپس میں کام کر رہے ہیں اگر آپ نے سسٹم ایڈمنیسٹریشن کرنی ہے چیزیں رول آؤٹ کرنی ہے پیچز رول آؤٹ کرنے ہیں بہت ساری چیزیں آپ جو ہیں اپنے لینکس کے کلاوڈ انفرسکچر میں جو لینکس پہ چلتا ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں بہت زب کام کی چیز ہے سو یہاں یہ جب آپ نینو لگتے ہیں تو آپ کو ایک پوریس میں لے کر آتا ہے یہ اس کا منیو ہے گیٹ ہلپ ٹھیک ہے کنٹرول جی اگر آپ دبائیں گے تو آپ کو ہیلپ دے گا یہ ہے بتائے گا نینو ایڈیٹر ایمیولیٹ کرتا ہے فنشنیلٹی کیلئے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی کرنا ہے سرچ کرنا ہے یہ سب کمانڈز جو یہاں نیچے لکھے ہیں وہی لائیں جو ہے نا اس نے اس نے اوپر بتا دیا ہے بہت کام کی چیز ہے اس میں ہم لوگ یہ پورا جو کورس ہے بیش کا اس میں اس کا بہت بڑا کام ہے اور ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سکیپ دبا دیں اور آپ یہاں سے کلوز کر دیں ایکس تو باہر آگیا اس سے ٹھیک ہے ناو میں نے لکھا اسلام is the true religion ٹھیک ہے نا of peace ٹھیک ہے یہ لکھا ملتے ہیں اور لکھا there is no god but اللہ اور محمد peace be upon him is the servant and the last messenger of اللہ ٹھیک ہے سو یہ میں نے لکھا صحیح اچھا اب میں نے اس کو save کرنا ہے تو میں لکھوں گا control اور دیکھیں write out control یہ write out دیکھیں کہہ رہا ہے نا control o to file name to write تو ہم لکھتے ہیں اس کو bash اس کا نام لے دیتے ہیں شہادہ شہ ہ دا ٹھیک ہے شہادہ ایک نام لکھ دیا ٹھیک ہے نا صحیح اور یس کیا روڈ فور لائنز ہو گئی اور میں نے پھر ctrl x دبایا ctrl z دبایا اور میں بھاہر آگیا اب میں اگر ls لکھتا ہوں تو یہ file دیکھیں شہادہ مجھے یہاں نظر آرہی ہے اب اگر مجھے اس کو چیک کرنا ہے تو میں cad کر شہادہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں آگئی file اب اگر مجھے اس میں مزید کوئی addition کرنا ہے تو میں دوبارہ سے کر سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں نینو ٹھیک ہے اور شہادہ لکھا اندر آگیا اب میں یہاں پر اور کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اور لکھ سکتا ہوں we should all follow the foot steps of Prophet محمد اس کی سپلنگ سہی کروں پی ایز بی اپاون ہم and his blessed companions four companions and his blessed companions بس سارے companions آگا اس میں ٹھیک ہے and no one else should be followed بس اب میں اس میں control او دبایا اس نے کہا شہادہ پی نام رکھنا یا فائل کا نام چینج کنا ہے میں نے کہا بھئی نہیں یہ نام رکھنا چاہے تو میں چینج بھی کر سکتا ہوں میں اس کو بھو کیا رائٹ لائنز ctrl z دبایا x بھار آگے اب اگر میں دیکھتا ہوں شہادہ تو میرے پاس فائل آگی تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نینو آپ کو چلانی آنی چاہیے اس کے بعد پھر ہم لوگ مزید اس میں آگے جائیں گے اور مزید اس میں آگے کچھ پڑھیں گے اب جو اس کے بعد ہماری چیز آئے گی ہم یوزر پر کریں گے سپر یوزر پر کمانڈ کیسے کرنی ہے اور دوسری چیز گروپ آئیڈی بغیر کیا ہیں اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ ٹوٹل بحیش کے اوپر جم کریں جزاکاللہ خیر یہاں تک پریکٹس کیجئے اپنے اندر کانفیڈنس لے کر آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ